ہزبے معمول دس منٹ کی آپ سے محبت بری گفتگو کل جو کچھ اپوزیشن کے ساتھ ہوا میرا خیال ہے کہ اب ان کو اقل کے ناخل لینے چاہیے عمران خان آئی ایم ایف میں جائے تو حرام ہے یہ آئی ایم ایف میں جائے تو حلال ہے کون سی حکومت آئی ایم ایف میں نہیں گئی کیا نواز شریف صاحب کی نہیں گئی کیا بزردار تئیسویں مرتبہ کل آئی ایم ایف میں گئی ہے یہ قوم تئیسویں مرتبہ دس بیس اور تین تئیس یہ تئیسویں مرتبہ کل گئے ہیں شرائط ذرا سخت تھی کیونکہ چوروں ڈاکوں لٹیروں کم ظرفوں کم اقلوں اور ذینی پستی کے لٹیروں نے اتنا خزانے کو لوٹا کہ آئی ایم ایف کی سخت شرائط بھی ماننی پڑی کوئی خوشی سے آئی ایم ایف میں نہیں جاتا کوئی ای ایف میں جانا پسند نہیں کرتا لیکن حالات کی مجبوری کا تقاضہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ ڈالر بہتر پوزیشن میں آئے گا رپے کی پوزیشن بہتر ہوگی انویسمنٹ بہتر ہوگی اور یہ اپوزیشن تو اندھی ویل مچھلی ہیں یہ اندھی خواب دیکھ رہی ہیں دو دو لانگ مارچ کر رہے ہیں بابا ایک ہی کرو تاکہ پورا ٹوکرا آپ پہ رکھ دیا جائے دو دو لانگ مارچ کریں گے ہم آپ کو کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے بہلکل جب تک آپ راستوں کو رکاوٹ نہیں کہیں گے بے شک لونگ مارچ کرو یا لانگ مارچ کرو چاہے دل کرتا ہے لونگ مارچ کر لو چاہے دل کرتا ہے لانگ مارچ کر لو اور کرنے کیا جا رہے ہو اور چار مہینے کے بعد بلدیاتی انتخاب ہیں تیس مارچ کو بہت اہم شخصیات اوائی سی کے لوگ آ رہے ہیں پاکستان کی تاریخی پریٹ ہے اور جس میں چین کے جے ٹین سی بھی فلائنگ پاس کریں گے میری اطلاعات کے مطابق پھر انڈیا شور مارچ ڈال دیتا ہے انڈیا ایک ساری دنیا میں اور سارے لوگ میری اطلاعات کے مطابق بینگ انٹیگرر منسٹر کہ جے ٹین سی فلائنگ کرے گا ایک سکوارڈ بھی اور اوائی سی کے مہمان بھی آئیں گے اور آج اپیکس کی کمیٹی میں بھی تالبان کے لیے اور افغانستان کے لیے پرائنگ منسٹر نے بڑے نیک جذبات کا اور جتنی انسانی بنیادوں پر ان کی مدد ہو سکے اس کا انہوں نے ذکر کیا میں یہاں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں پرائنگ منسٹر خود چین جا رہے ہیں اگلے مہینے احساس پروگرام کے تحت ایک سو اسی عرب روپیہ ایک کروڑ پچاس لاکھ افراد میں تقسیم کیا گیا ہے جو انتہائی غریب طبقے کو ریلیف دی گئے ہیں دس ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا کرنے کے لیے عمران خان نے دو بڑے ڈیموں کی تعمیر سے پانی کی زخیرے کی صلاحیت جو ہے وہ تیرہ میلین سے چھبیس میلین ایکڑ فیٹ یہ ہیں کام کرنے آلے کرنے جا رہے ہیں ریکارڈ بمپر کروپس ہوئی ہیں ہماری شرح پیداوار جو تقریباً چار فیصد کے قریب اور سنتی پیداوار پندرہ فیصد اور ریکارڈ کلیکشن پاکستان کی تاریخ میں ہوئی ہے اس ریکارڈ کلیکشن میں ایف آئی اے نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا ہے میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دس سال میں سب سے زیادہ سٹاک اکسچینج ہوئی ہے اور نواز شریف صاحب آنا چاہتے ہیں آئیں نہیں آنا چاہتے ہیں نہ آئیں اور ایک جملہ ریکارڈ بولنا چاہتا ہوں تاریخ کا چاروں شریف مائنس ہے پاکستان کی سیاست میں میں ہمیشہ سیاست میں نمبر ون سے دوستی کرتا ہوں اور نمبر ون سے لڑائی کرتا ہوں اور خواتین کو پر تفسرہ نہیں کرتا اور سارے علماء کا اترام کرتا ہوں اور ایک جملہ بول رہا ہوں کہ چاروں شریف جو ہیں چاروں شریف وہ مائنس ہیں اور سیاست کیا ہے یہ بھی میں آخری بات آپ سے کر لوں یہ چاہتے ہیں کہ جو سر عمران خان کے ہاتھ پر رکھا گیا وہ ان کے ہاتھ پر رکھا جائے بھئی یہ ہے سیاست وہ ہاتھ ان کی گردن پر تو آئے گا ان کے سر پر نہیں آئے گا کیونکہ پاکستان میں جس برے طریقے سے بے شک اعتصاب ہم نہیں کر سکے بے شک اعتصاب کا عمل کمزور رہا لیکن دنیا یہ جانتی ہے کہ کس برے طریقے سے اس دو خاندانوں نے اس ملک کے خاندان اس ملک کے خزانے کو لوٹا آنا چاہتے ہیں پہلے ڈیپوٹیشن پہ یہ نہیں جا رہے تھے ہم ساری صورت حال پہ نظر آئے چوبیس گھنٹے میں آنا چاہتے ہیں آئیں نہیں آنا چاہتے ہیں نہ آئیں کوئی یہاں پاکستان میں ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں جی چودہ مہینے میں بھی ہم گھر گئے ہیں اٹھارہ مہینے میں بھی ہم گھر گئے ہیں بائیس مہینوں میں بھی ہم گھر گئے ہیں ساڑھے تین سال ہو رہے ہیں اور چھے چار مہینے بعد جو ہے دو اپریل سے روزے شروع ہو جائیں گے تو یہ چوتھا سال تو جو ہے ویسے ہی نکل جائے گا پانچمہ سال الیکشن کا ہوگا کوئی کسی کے ساتھ اسلام آباد آئیں بڑے شوق سے آئیں اور تئیس مارچ کے اعترام کو ملوزے خاطر رکھا جائے یہ ملک کی سلامتی اور قومی معاملہ ہے اور میں پنڈی کے لوگوں کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ ایکنک نے نالا لئی اور رنگ روڈ اپروف کر دی ہے اور CDWP نے ابھی جو نے ماں بچہ ہسپتال بھی کر دی ہے یہی تین ہمارے پروجیکٹ ہیں ایک کالج کا کیس ہے اس کی پھر تاریخ نو بڑ گئی ہے سو ہم نے جو اپنے کام اپنے علاقے سے لوگوں سے وادے کیے تھے اس پہ کام شروع ہونے والا ہے CDA کا ہسپٹل جو ہے وہ بھی ایک نیو بلک شروع کرنے جا رہے ہیں ای پاسپورٹ شروع کرنے جا رہے ہیں تین یونیورسٹیاں اور ساٹھ کالج ہم نے دیئے ہیں جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا ریکارڈ ہے اور پرائیم منسٹر صاحب نے آج جو میٹنگ کی ہے پہلے تذکرہ جو ہے صرف چمن کے بارڈر پہ تھا اس کو تورخم اور انگور اڈا اور غلام علی کے بارڈر پہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ اپنے افغان بھائیوں کو پوری سہولت ہو اور بائیومیٹرک کے ذریعے پتہ ہو انشاءاللہ تین چار مہینے کے اندر زائد صاحب مہنگائی کا مکو ٹھوک دیں گے انشاءاللہ اپریل میں بہتر پوزیشن میں ہوں گے اور یہ جو اتنا کڑوا گھونٹ پیا ہے اتنے مہینوں کے بعد ہم نے یہ کڑوا گھونٹ پیا ہے ایم ایف کا یقیناً قوم میں ہم ہلکوں میں ہیں جناب ہم کوئی آسمان پہ نہیں بیٹھے ہوئے صبح شام ہم ہلکے میں ہیں اور اسی تھڑے پہ ہیں اسی کھوکے پہ ہیں اسی ریڑی پہ ہیں جہاں یہ پندروی وزارت داخلہ سے پہلے تھے ہمیں پوری اتنا ہے آج بھی میں نے پرائیومنسٹر کو کہا جی آٹا مہنگا ہو رہا ہے اس کا نوٹس لو ہم مہنگائی کا نوٹس لے تھے سب سپر تیز دیس سوال تیز دیس جواب مجھے نہیں پہتا میں میں نے بات جرنل یہ کی ہے لوگ ان چوروں کو جیلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں یہ عمران خان سے لوگوں کی توقع تھی لوگ عمران خان سے یہ توقع کرتے تھے کہ لوٹی ہوئی دولت کو واپس لائیں اور ان کو جیل کی سلافوں کے پیشے کریں اس میں ہم کامیاب نہیں دیکھیں ہر مہینے اس کی میٹنگ ہوگی آپ نے سن لی ہے ٹائم بچائیں دس منٹ کا صرف ہوتا ہے اس کے جی زائد چھوڑو یا میں منی لانڈرنگ ہاں جی آپ میرے لیے قابل اعترام ہے آپ کے مقام کا سوال ہونے چاہیے آپ کی میرے دوسرا آئی ایم ایف مجبوری ہے آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی جو ہے وہ راستہ نہیں تھا ورنہ شوق نہیں جی کیا نہیں صاحب پانچ سال انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی کے حکم سے عمران خان کی حکومت پانچ سال ٹکاہ کے لگائے گی اور یہ جو اقفائیں چلایا ہیں کہ فلانے کی ملاقاتیں یہ باتیں اور یہ راتیں یہ ملاقاتیں باتیں اور راتیں چلتی رہتی ہیں عمران خان انشاءاللہ تعالی پانچ سال رو رکھے ہیں ابھی آ رہا ہوں دو اس طرف لے دیکھیں تئیسویں مرتبہ جا رہے ہیں دعا کریں اس قوم کی جو معاشی مسائل ہیں اس قوم کا اصل مسئلہ معاشی اور اقتصادی ہے جو ہمیں جہیز میں ملے ہیں جو انہوں نے لوٹ مار کی اور جس طرح انہوں نے اس خزانے کو بے دریغ لوٹا دونوں پارٹیوں نے اس کی سزا آج ہم بھی بھگت رہے ہیں اور عوام پہ بھی اس کا اثر پڑ رہے ہیں دیکھیں مری کا واقعہ سبائی مسئلہ ہے میں انسانی بنیادوں پر وہاں گیا تھا اس پر اس لیے تفسرہ نہیں کرنا چاہتا کہ یہ صوبے کا مسئلہ ہے باڑھ دیکھیں چھبیسوں میرا خیالہ کلومیٹر رہ گئی ہے اکیس کلومیٹر رہ گئی ہے اکیس کلومیٹر بھی ان کی رضا مندی کے ساتھ ان کو ساتھ لے کر انشاءاللہ تعالی وہ ہمارے بھائییں لگ جائیں چھوٹے چھوٹے سوال کرو نا پھر میرے دس منٹ پورے ہو جائیں گے دیکھیں بیروزگاری مسئلہ ہے اگر میں لائیو چل رہا ہوں تو آپ دنیا کے سامنے یہ کہوں کوئی بیروزگاری مسئلہ نہیں ہے ہم نے ایف آئی اے میں ایک ہزار نوکرییں نکالی وہاں تیرہ لاکھ لوگوں نے اپلیکیشن دی آج میں نے ایس پرنسپل سیکٹری صاحب سے کہا ہم اگلی کیبنٹ میں یہ لے کے جا رہے ہیں کہ نوکری کی عمر تیس سے پینتی سال کی جائے کیونکہ پھر ایم اے پاس لڑکا بھی اور بی اے پاس لڑکا بھی ایسے عدوں کے لئے اپلائی کر دیتا اسے خوف ہوتا کہ میری عمر ختم ہو رہی دیکھیں آئی جی کام کر رہے ہیں اگر ایف آئی اے کام کر رہی ہے پاسپورٹ آفس کام کر رہا ہے ای پاسپورٹ پہ ہم جا رہے ہیں اور اگر کسی کے خلاف کوئی شکایت ہو تو ہم ایکشن دینے کے لیے دیں دیکھیں جی کرائم میں فرق ضرور پڑا ہے اس کو کنٹرول کریں گے تھوڑا سا ساتھ ہی بارڈر شروع ہو جاتا ہے ساتھ ہی بارڈر شروع ہو جاتا ہے راولپنڈی کا سو ہم ایسا ایک جائنٹ فورس بنانا چاہتے ہیں جو ہمارے نزدیکی علاقے ہیں کے پی کے کے اور اسلام آباد کے اور راولپنڈی کے اس کی ایک جائنٹ فورس ان ایکشن ہو تاکہ فوری لیا جا سکے جن سے میرا مطلب میں یہ کہنا چاہتا تھا میں بچوں سے نہیں ہوں لجنا چاہتا میرا کہنے کی مراد یہ تھی اور میرا کہنے کی مراد یہ تھی کہ شباز شریف جو ہے وہ نواز شریف سے زیادہ کرپت ہے یہ میں اپنے معلومات کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ یہ جو کرپشن کے کیسز ہیں ان پہ یہ فیصلہ ہوں گے انشاءاللہ اور شباز شریف نواز شریف سے زیادہ کرپت ہے اور یہ جتنے محل بنے ہوئے ہیں یہ جو بڑے دعوے کر رہے ہیں یہ نمبر ون یا نمبر ڈو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خواتین اور بچوں سے نہیں ہوں لجنا چاہتا ہے جو جی بلکل نواز شریف صاحب آئیں مجھے پتہ ہے کہ وہ کسی ایسے انتظار میں ہیں کہ موسم برسات کے انتظار میں اللہ کو پتہ ہے اللہ غیب کے علم جانتا ہے ساری دنیا کی طاقتیں مل کر نہ ایک مکھی کا پر پیدا کر سکتی ہیں نہ توڑ سکتی ہیں عزت زلت سید زندگی موت یہ سب اللہ کے قبضے میں ہیں لیکن میں نواز شریف کی سیاست نہیں دیکھ رہا لاسٹ پویسٹن کس میں دیکھیں جی جو بھی مگر مچ ہے گھنڈے ہیں پسو ہیں سب کو انشاءاللہ لیا جائے گا ابھی تو آپ دعا کریں کہ نالہ لئی کا اور رنگ روڈ کا اور ماں بچہ ہسپیٹل کا اور کالج کا کام شروع ہو دس منٹ پورے ہو گئے ہیں تینکیو بری مچ تینکیو بری مچ